بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹا میرے چینل کوکنگ ویڈ سونیا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سے مینگو کیک کی ریسپی کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی دلیشیسا بنتا ہے آپ یہ اپنی برٹے پر یا کسی اپنی کی برٹے پر بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزید کی ریسپی ہے تو پھر چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی اس ریسپی کو تو یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے ہاف کپ دودھ دودھ جو ہے وہ بلکل روم ٹیمپریچر پر لینا ہے اس میں میں نے ایٹ کر دینا ایک لیمو کا رس اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور اس کو رکھیں گے ایک سائیڈ پر اس کے بعد ہم نے بنا دینا ہے ڈرائی انگریڈنس تو یہاں پر ایک چھنہ رکھیں گے اس میں ایٹ کر دوں گی میں 1.5 کپ بیدہ اس کو ہم نے چھان لینا ہے اس میں ایٹ کر دوں گی میں 1.4 ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور اس میں ایٹ کر دوں گی میں بیکنگ پاوڈر 1 ٹی سپون ساری چھنوں کو اچھے سے چھان لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر میں نے ان کو چھان لیا ہے تھوڑا سا میکس کریں گے ان کو بھی لکھیں گے ایک سائیڈ پر اس کے بعد میں ایک سٹیپ کی طرف چلیں گے تو یہاں پر میں نے بٹھ لیا ہوا ہے تقریباً 3 ٹی بل سپون اب اس میں ایٹ کر دوں گی آئیسنگ سیگر یعنی پسی ہوئی چھانی تقریباً 1 ٹی بل سپون اور ٹو ٹی بل سپون اس میں میٹ کر دوں گی کوکنگ آئل اور پھر ساری چیزوں کو اچھے سے میں نے بیٹھ کرنا ہے اس وزک کی مدد سے اگر آپ کے پاس بیٹر آل ماشین ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ساری چیزوں کو تب تک میکس کرنا ہے جب تک کہ یہ فارمی نہیں ہو جاتی یہ اپنے والیوم میں ڈبل یا ٹرپر نہیں ہو جاتی اپنے اکسٹر کا دیکھ سکتے ہیں اور اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی دو اینڈے پہلے ہم اس میں ایک اینڈا ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھے سے ایک ایک کر کے ہم نے اس میں اینڈا ایٹ کرنے دونوں ایک ساتھ میں ایٹ کر دینے پہلے ایک اینڈا ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ایسے میں نے ایک ہنڈے کو اچھا سے مکس کر دیا اب اس میں دوسرا ہنڈا ایٹ کروں گی اور دوسری ہنڈے کو بھی اسی طرح سے ہم نے بیٹ کرنا ہے میں نے دوڑنوں پر اچھا سے بیٹ کر لیا اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی مانی لائسنس ون ٹی سپون اس سے کیک کا فلیور بہتی مزی کا ہوئے گا تو یہ آپ نے لازمی ایٹ کر دینی ہے اور انڈوں کی سی میل کے لیے بھی یہ ضروری ہوتی ہے اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی ڈرائی انگریڈینٹس جو ہم نے بنایا تھے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے یہ ایٹ کروں گی اور پھر اس میں ایٹ کر دوں گی جو ہم نے بٹر ملک بنایا تھا گلی مو اور دودھ جو ہم نے بنایا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے آپ نے یہاں پر اس کو ایک ہی سائٹ پر مکس کرنا ہے اس طرح سے اسی طرح سے میں نے سارے انگریڈینٹس جو ہمیں ایٹ کرتے جانے اور ان کو مکس کرتے جانا ہے تو یہاں پر سارا بیٹر میں نے اچھے سے مکس کر دیا اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہوا ایک کٹن تقریباً چینج کا اس کو لگا دوں میں تھوڑا سا کوکنگ آئل اس کو اچھے سے گریز کر دیں گے آئل سے اور پھر اوپر سے میں اس کے چھڑک دوں گی میدہ تو ہمیں یہ بٹر پیپر کا کام دے گا اچھے سے میں نے میدے کو پھیلا دینا ہے چاروں طرف سے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ایکسٹرا میدہ جو ہوں گا وہ ہم نے نکال دینا ہے اب اس میں ایٹ کر دوں گی اپنا بیٹر جو ہم نے بنایا تھا وہ سارا اس میں ایٹ کر دی جانا ہے اس طرح سے اور ایک سائٹ پر میں نے پتیلی کو رکھتی آئے پری ایٹ ہونے کے لیے لوٹو میڈیا آنچ پر یہاں پر میں نے سارا بیٹر اس میں ایٹ کر دیا تھوڑا سا اس کو ڈپ ڈپ کریں گے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو پتیلی میں ایٹ کر دینا ہے یہاں پر میں نے ایک پیلیٹ رکھی ہوئی اگر آپ کے پاس پیکنگ سٹینڈ ہے تو آپ وہ رکھ لیجے گا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس طرح سے کوئی پڑھانے سے پیلیٹ رکھنے اور اس بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے رکھ دینا ہے یہ کیک اور اوپر سے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے لو آنچ پر بلکل لو آنچ پر میں نے اس کو رکھنا ہے تقریباً چالی سے پینتالیس منٹ تک تو یہاں پر میں نے اس کو پینتالیس منٹ تک رکھا تھا اور کیک یہ دیکھیں ایک تم پرفیکٹ سا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے میں نے رکھ دینا ہے روم ٹیمپریچر پر آپ نے اس کو ڈائریکٹ فیلز بھی نہیں رکھنا روم ٹیمپریچر پر پینا اس کو تھنڈا کرنا ہے جب تک ہمارا کیک تھنڈا ہو رہا ہے یہاں پر ہم نے ویپٹ کریم بنا دینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک بول لیا اور اس میں میٹ کر رہی ہوں یہوالی ویپٹ کریم بپی کی یہ بہت جلدی سے ویپٹ ہو جاتی ہے اور اس کی مدد سے میں نے اس کو مکس کرنا ہے دیچے میں نے ایک برف کا بول رکھا ہوا ہے اسی طرح سے میں نے اس کو بیٹ کرتے جانا ہے تقریباً پندرہ سے بیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہاں پر یہ دیکھیں کریم ہماری اچھے سے بیٹ ہو گئے یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اب ہم کیک کی طرف چلتے ہیں دیکھیں کیک تھنڈا ہوئے کے نہیں تو یہاں پر کیک اچھے سے تھنڈا ہو گیا اس کی سائٹس کو میں اس طرح سے چھڑوا دیں گے اور پھر میں نے اس کو نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت یاسانی سے نکل جائے گا اور اب ہم اس کی کریں گے کٹنگ اس کی میں نے ٹو لیئرز کرنی ہے اس کو سیدھا کریں گے اور پہلے یہ جو ٹاپ ہے وہ ہم نکال دیں گے یہ آپ چائے کے ساتھ شام کے ٹائم پر سرب کر سکتے ہیں باقی کا جو کیک کیس کی ہم ٹو لیئرز کر دیں گے یہ والا ٹاپ ہم نے نکال دینا ہے اور باقی کو دو لیئرز میں کٹ لینا ہے احتیاط کے ساتھ تو یہاں پر اس طرح سے تھوڑی سی ویپٹ کریم لگا دیں گے اس کو چاروں طرف سے پھیلا دیں گے اس طرح سے بیچ سے اور پھر اس کے اوپر رکھیں گے کیک کی ایک لیئر یہ دیکھیں میں نے اس کو دو لیئرز میں کٹا تھا پہلے ایک لیئر رکھیں گے اور اس کے اوپر میں نے لگا دینا ہے میٹھا پانی میں نے تھوڑی سی چین اس میں ایٹ کر دی تھی پانی میں وہ اس میں لگا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اور پھر اوپر سے لگا دیں گی ویپٹ کریم اس طرح سے کریم کوچھے سے چاروں طرف سے پھیلا دیں گی اور پھر لگا دوں گی میں اس کے اوپر میگو چینگز یہ دیکھیں اور پھر دوسری لیئر بھی لگا دوں گی اور سیم بیسے ہی کریں گی ہم اس کو پہلے میٹے پانی سے اس کو تھوڑا سا سوفٹ کریں گی اور بھی بیسے تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے لیکن اس طرح سے کرنے سے یہ اور بھی سوفٹ ہو جائے گا پہلے میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اس میں اور پھر لگا دوں گی ویپٹ کریم یہ دیکھیں اس طرح سے اور اسی طرح سے میں نے اس کو گول گول گھوم باتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ہم نے سیٹ کرنا ہے سائیڈز پر بھی اور اوپر سے بھی یہ دیکھیں اس طرح سے میں ایک چھوڑی کی مدد سے کر رہی ہوں بہت ہی آسانی سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب سائیڈز پر بھی میں نے کر دینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک کو میں نے چاروں طرف سے اچھے سے کریم سے بند کر دیا ہے پیک کر دیا ہے اب اس کے اوپر لگا دیں گے تھوڑے سے پھول چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اوپر پھول لگا دینے اور اب ان کے اوپر لگا دوں گے میں مینگو چنگس اس طرح سے اور اگر اس سٹیج پر آپ کو میری یہ ریسپی اچھے لگ رہی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردستا ہمارا کیک جوئے بن کر ریڈو ہے اس کو میں نے تھوڑے دیر کے لیے فیرچ میں لگتے ہیں آدھے گھنڈے کے لیے تاکہ کریم اچھے سے اس پر سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کی کریں گے کٹنگ تو یہاں پر میں نے اس کی کٹنگ کر دینی ہم اس کو آدھر گھنٹہ رکھا تھا فیرچ میں تو بہت مزیدار سکے ایک ہمارا ریڈی اگری ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال رعاوں میں رکھیں مجھے یاد اللہ حافظ